موسیقی 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 تک جبرائیل نہ آجائے حضور جانتے تھے پر بتایا نہ اس میں بھی راز تھا حضور نے فرمایا چب تک جبرائیل نہ آجائے میں نہیں بتاؤں گا اسی وقت جبرائیل آگئے حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ مہتری جگہ کونسی ہے جبرائیل نے یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ میں مہتر جانتا ہوں نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ جس سے آپ سوال کر رہی ہیں وہ آپ سے زیادہ پر نہیں دا بل مسئول انہا بی عالم یا رسول اللہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا پر یا رسول اللہ جبرائیل کہلے لے کہ یا رسول اللہ پر رب اسے پوچھ کر بتاتا ہوں اسی مجلس سے جبرائیل ہو کر آئے اور کہ یا رسول اللہ دنو تو من اللہ دنو آج مجھے اللہ نے بڑا قریب کیا تھا آج اللہ نے مجھے بڑا قریب کیا تھا وہوں نے بہتا قالا قیفہ یا جبرائیل جبرائیل کتنا قریب کیا تھا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کانا بینے و بینہو سبھون علفہ حجابی من لور یا رسول اللہ آج مجھے اللہ نے اتنا قریب کیا تھا کہ میرے اور اللہ کے درمان صرف ستر ہزار پردہ لور کا تھا اگر ایک پردہ بھی ہٹ جاتا تو نہ جن جاتا اور جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے خیر البقاء مساجدہا وشر البقاء اسماکہا بطرین جنہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجدہ ہے بہترین جگہ مسجدہ ہے بہترین جگہ بازار ہے اب اس حضرتی سے باقی ساتھوں سے سنیے یہودی عالم حضور کے پاس آیا عرضی یہ بتائیے بہترین جگہ کون سے حضور نے فرمایا جب تک جبرائیل آئے میں جواب نہیں دوں گا جبرائیل آئے حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ جبرائیل نے کہا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا پر میں رب سے پوچھ کر آتا ہوں جبرائیل کہے باپیس آئے عرضی یا رسول اللہ آج تو رب نے مجھے بڑا قریب کیا تھا حضور نے فرمایا کتنا کہنے لگے یا رسول اللہ میرے رب کے درمین صرف ست ست ہزار بردہ باقی حضور نے جبرائیل کو بھیجا تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آج رب نے اتنا قریب کیا جتنا پہلے لگیا تھا ہمیشہ جبرائیل رب کے بیجے مصطفیٰ کے پاس آتے تھے ہمیشہ خدا کے بیتے مصطفیٰ کے پاس آتے تھے جب مصطفیٰ کے بیتے خدا کے پاس گئے محبوب کا قاسد بھی پیارا ہوتا ہے محبوب کا بھیجا ہوا بھی پیارا ہوتا ہے اللہ رب نے جبرائیل پہلے جو صدرہ پر رکھ جاتا تھا آج صدرہ کی ہاتھیں توڑ کر میرے خودے قاسدہ ویسے ہی جاتے تھے صدرہ پر ویسے ہی رہتے تھے پر آج اللہ نے صدرہ سے آگے ملا لیا کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل پہلے رب کے بیجے مصطفیٰ کے پاس آتے تھے آج مصطفیٰ کے بیتے رب کے پاس گئے تو محبوب کا قاسد بھی محبوب ہوتا ہے محبوب کا بھیجا ہوا بھی محبوب ہوتا ہے اللہ نے کہا جبرائیل آج قلب خاص میں آ جاؤ آج جہاں تک تم برداشت کر سکتے ہو وہاں تک آ جاؤ اس پا کام تک آ داؤ کیوں؟ آج تمہیں بھیجنے والا میرا مصطفیٰ ہے آج تمہیں بھیجنے والا میرا مصطفیٰ ہے تو اللہ نے جبرائیل کو صدرہ سے آگے ملا لیا صدرہ سے آگے ملا لیا اور حضور نے فرمایا جبرائیل آج بیت بھیج رہا ہوں آج جاؤ آج رب کے پاس میں خاص میں سے ہو کر آؤ جہاں پہلے تمہاری ہاتھ بھی آج اس سے بھی آگے چلے جاؤ اور ان لوگوں کو آگر بتا دو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو میراج کرانے والا جبرائیل تھا ان کو بتا دو کہ میں سفرے میراج میں مصطفیٰ کی خیمت کے لیے تھا میں مصطفیٰ کو کیا میراج کرنا ہوں گا اگر مجھ جبرائیل کو بھی میراج ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے صدرے ہوتی ہے اور ان لوگوں کو بتا دو کہ میں مصطفیٰ کو کیا میراج کرنا ہوں گا اگر ہمیں بھی میراج ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی صدرے ہوتی ہے میں تو سفرے میراج میں مصطفیٰ کی خیمت کے لیے تھا میں تو خاتم تھا میں تو نوکر تھا میں تو غلام تھا میں کیا نہ ہمائی کرنگا مجھے بھی رب قرم میں بلائے تو تب بلاتا ہے جب بھیجنے والا مصطفیٰ ہو جبرائیل صدرہ کی ہوتوں کو توڑ کر آ جاؤں کیوں آج میرے مصطفیٰ نے جو بھیجا ہے آج تجھے بھیجنے والا میرا مصطفیٰ ہے تو جبرائیل صدرہ کی ہوت توڑ کر چلے گئے اور کہاں پر گئے جبرائیل آ کر ارسل کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اور رب کے درمیان صرف ستر ہزار پردہ باقی تھا جب حضور محراج سے ہو کر آئے تو حضور نے فرمایا جبرائیل جب تجھے اللہ نے قریب کیا تھا تو تیرے اور رب کے درمیان ستر ہزار پردہ باقی تھا پر جب مجھے محمد قطع نے قریب کیا تو وہ ستر ہزار پردہ بھی میرے قطع کے ساتھ اللہ کے چند کے رائے کھوڑ اللہ کے درمیان ستر ہزار پردہ باقی تھا پہلے زیادہ پردنے ہوتے تھے پہلے قریب نہ قرب نہ ملا تھا آج رب نے قریب کیا تو اتنا کیا کہ میرے اور رب کے درمیان ستر ہزار پردہ باقی تھا اور اس میں حکمت کیا تھی حضور خاموش کیوں ہوئے حضور نے فرمایا آج جب کے راست بھی کھل جائے کہ جب جاہوں میں جب جاہوں جبرائیل کو سترہ سے بلوا سکتا ہوں اور حضور نے جبرائیل اور جبرائیل علیہ السلام رب سے پوچھ کر نہ آئے بلکہ حضور کی بارگاہ میں حضور نے پوچھا پھر رب کے پاس گئے یعنی پہلے خدا کے بیتے مصطفیٰ کے پاس آتے سے آج مصطفیٰ کے بیتے رب کے پاس گئے اور پہلے انہی حد سترہ پر تھی آج اللہ نے فرمایا جبرائیل سترہ کی حد کر کو توڑ کر میرے قومے خاص میں آ جاؤ کیوں آج تمہیں پیجنے والا میرا مصطفیٰ ہے آج تمہیں پیجنے والا میرا مصطفیٰ ہے اور حضور نے بتا دیا کہ جبرائیل اللہ کی قومے خاص میں سے ہو کر آکے ان لوگوں کو بتا دو جو لوگ یہ سمجھے ہیں کہ حضور کو میراج کر رہانے والا جبرائیل تھا جبرائیل جبرائیل بتا دو اے مصطفیٰ کو کیا میراج کر رہوں گا میں تو صبر میراج کے ختمت کے لیے تھا اگر مجھ جبرائیل کو بھی میراج ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے سب کی ہو نبینہ صحابی حضور کے پاس آئے ترمزی شریف ایک نبینہ صحابی حضور کے پاس آئے عرض کیا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے اِنَّ دْلِیلَ الْبَسَرِ اَدْلَ نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَىٰهُ سَلَّمْ ایک نبینہ صحابی حضور کے پاس آئے عرض کیا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے مجھے آنکھیں چاہیے حضور نے برمی ہے اِن شیدہ دعوتو وَإِن سَبَرْتَا اگر تُو چاہتا ہے میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں نبینہ صحابی حضور کے پاس آئے عرض کیا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے حضور نے برمی ہے اگر تُو چاہتا ہے میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں پر اگر تُو سبر کرنے یہ تیرے لئے زیادہ بہتر ہے نبینہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آنکھیں اتا کیجئے حضور نے برمی ہے گھر پہ جا کے دو رکت نماز نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو اللہمہ انی اسعالوکا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِلَبِيِّكَ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَحْمَةً یا محمد انی توجہ تُبِقَ الٰرَبِّ بِحَاجَتِ حَادِهِ لِتُقْدَا لِي اللہمہ فَشَفَّحُ فِي جَا جا کر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری حاجت کو پورا کر اور اس کے بعد یا محمد انی توجہ تُبِقَ الٰرَبِّ بِحَاجَتِ حَادِهِ لِتُقْدَا لِي اللہمہ فَشَفَّحُ فِي جَا میں نے یہ کہنا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آنکھوں کا مقصد جو یہ تھا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آنکھوں کا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور اس کے بعد یا محمد انی توجہ تُبِقَ یا رسول اللہ اب میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں یا رسول اللہ اب میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں ان صحابی نے جب یہ جا کر دعا مانگی فورا آنکھوں کی پینائی دوست ہو گئے فورا آنکھیں مل گئے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی نے رب سے جو مانگ لیا اللہمہ انی اسعالوکا وَأَتَوَجَّهُ إِلَئِكَ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور پھر یا محمد انی توجہ تُبِقَ یا رسول اللہ میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں پہلے رب سے سوال جو کر لیا رب کی طرف تو توجہ جو ہو گئے پھر حضور کی طرف توجہ کر Alexander پھر حضور کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت تھے صحابی سے پلجھا آپ نے ایسا کیوں کیا ہمیں تو آجگر لوگ بتاتے ہیں ایسا کرنا شرک ہے آپ نے ایسا کیوں کیا صحابی کہنے لگے ہم صحبت رسول کے رہنے والے ہیں ہم حضور سے پجنے سے پیٹھنے والے ہیں ہم چہرے بلدھوہ کو ٹھکنے والے ہیں ہمیں پتا ہے کہ رب پر ماتا ہے میں تب تک توجہ نہیں کرتا جب تک میرا جاہ توجہ نہیں کرتا ہمیں پتا ہے ہم پازار کی آنکھوں پر دیکھنے والے ہیں طبیعت مصطفیٰ کو سمجھنے والے ہیں ہمیں پتا ہے کہ رب پر ماتا ہے کہ میں تب تک توجہ نہیں کرتا جب تک میرا جاہ توجہ نہیں کرتا ناری صالح بسمالیت کا ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری صالح رب بھی تب توجہ کرتا ہے جب پیارا مصطفیٰ توجہ کرتا ہے پیارے مصطفیٰ نہ ہوتے ہم نہ صدقے کرتے نہ نمازیں پڑھتے نہ روزے رکھتے نہ حج کرتے سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا سَلَّيْنَا فَغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اَبْقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَدْنِكَ مَسْتَغِيْنَا یا رسول اللہ فَغْفِرْ فِدَاءً لَكَ یا رسول اللہ میں آپ پر فداء میں آپ پر فداء مجھے معاف کر دیجئے مجھے بخش دیجئے اور یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں سے ہمارے قلوب پر سکینہ نازل کیجئے اپنی بارگاہ میں سے ہمارے کلب پر اقتنام سکینہ نازل کیجئے اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیے لیکن ہم بہت بات کہتے ہیں یا رسول اللہ انذر حالنا یا رسول اللہ اسمہ قولنا جس کی اصل یہی حدیث بات ہے اللہم لولا انتا مہتدینا ولا تصدکنا ولا صدینا فَغْفِرْ فِدَاءً لَكَ وَا أَبْقَيْنَ وَأَلْقِيَمْ سَكِينَةً عَلَيْنَ وَنَحْنُوا عَنْ فَدْلِكَ مُسْتَغِينَ یا رسول اللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم کبھی بھی آپ کے فضل سے مستغنی نہیں ہو سکے آپ کے فضل سے ہاں بے دیاز نہیں ہو سکے پتا چل گیا اللہ بھی فضل کرتا ہے رسول اللہ بھی فضل کرتے ہیں اللہ بھی کرم کرتا ہے حضور بھی کرم کرتے ہیں رب بھی بخشتا ہے پیارے مصطفیٰ بھی بخشتا ہے اللہ بھائیٹ پیارے مصطفیٰ حضرت قدارہ بھی کہتے ہیں اب دوسری، یا کی فضل کی طور پر اس سے بھڑکے مصطفیٰ رسول اللہ میرے رسول اللہ میرے رسول اللہ میرے رسول اللہ میرے رہیدری رہیدر 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 صفحانے اپنی شعر آپ نے اپنی شاہ یا صرف اپنا لوہ میں تہم دگا دیا باتا تھے قطعا دا کی پہنو مرحفظ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جب کوئی بندہ بریانی کھا رہا اس وقت نہیں کہتے خبردار جب کوئی بندہ نیک کپڑے پہلے اس وقت نہیں کہتے خبردار جو بڑا نازک سا موڑ ہو جہاں پر گر کے بندے کے گہری کھائی میں گرنے کا خطرہ ہو وہاں پر گوڑ لگا ہوتا ہے خبردار تو جب شانِ ملایت کی باری آئی اللہ نے خبردار کا گوڑ لگا دیا کہ سنبھل جاؤ آنکھیں بند کر کے نہ چلو سنبھل جاؤ عبادتوں گبال ہوتے پر میرے بندیوں کی بیعتمی نہ کرنا اگر بیعتمی کی تو میرے غزب کی گہری کھائی میں گر جاؤ گے میرے غزب کی گہری کھائی میں گر جاؤ گے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ عنہ ہے آپ عبادت میں مسروف تھے عبادت کے اندر مسروف تھے آپ کا ایک بڑا لکھا عالم مرید آپ کے پاس سے گزرا آپ کے پاس سے گزرا آپ اس کا گزرنا پسندنا آیا آپ ہمارا کیڑا جاہل شاہ سلیمان توسوی رحمت وہ ہے جو بولدہ شریف والوں کے دادا مرشد ہے فیر مہن علی شاہ صاحب یہ مرید ہے سیال شریف کے سیال شریف والے مرید ہیں توسا شریف کے شاہ سلیمان توسوی تشریف فرما تھے آپ کے پاس سے آپ کا ایک عالم مرید گزرا آپ کو اس کا گزرنا پسندنا آیا آپ نے مرما کیڑا جاہلے آپ نے مرما کیڑا جاہلے وہ سمجدار تھا اسی وقت آپ کے قدموں پر گر گیا کہنے لگا اجاز حضرت آپ کو کیڑا عالم میں آپ سوئے ہوئے جاگو جاہلے سمجھ آ رہی ہے آپ کے قدموں پر گر پڑا جب آپ نے مرما کیڑا جاہلے آپ کے قدموں پر گر گیا گر پڑا کہنے لگا یا حضرت کہیئے کہ کیڑا عالم ہے کیڑا عالم ہے آپ اس کی عدا پسند آ گئی آپ نے مرما کیڑا عالم ہے کہنے لگا نہیں یا حضرت فرمائیئے کہ کیڑا بڑا عالم ہے کیڑا بڑا عالم ہے اس لیے کہ اسے پتا تھا اگر مرشد کی زبان سے جاہل نکل گیا جاہل بن جاؤں گا مرشد کی زبان سے عالم نکل گیا بہت بڑا عالم خاجہ مہینو دین چشتی اجبیری رحمت اللہ نے آپ کو لے کر آپ کے مرشد خاجہ عثمان حارونی مشہور حرور کے علاقے میں تھے حرور جی رحمت اللہ نے آپ روزہ رسول پر گئے خاجہ مہینو دین چشتی نے اور آپ کے مرشد خاجہ عثمان حارونی نے مدینہ شریف کا قصد کیا جب روزہ رسول پر آئے تو خاجہ عثمان خاجہ مہینو دین چشتی اجبیری کو کہنے لگے کہ روزہ رسول پر سلام عرض کرو خاجہ مہینو دین چشتی اجبیری نے حضوری بارگاہ میں سلام تو سلام کا نظرانہ پیش کیا جب پیش کیا تو قبر کے اندر سے آواز آئی السلام علیکہ یا قطب المشائخ و قطب البحر والبر خوشکی اور طریق قطب قطب بھی میرا سلام ہو خوشکی اور طریق قطب قطب بھی میرا سلام ہو جب روزہ کے اندر سے آواز آئی قطب کا درجہ مل گیا حضرت خاجہ عثمان برمانے لگے مہینو دین تیرا کام بن گیا آپ کو ہندوستان میں چلا جا کہ مدینے والے نے تنی بلایت پر مہت لگا دی ہے مدینے والے کی مہت لگ گئی ہے اب چلا جا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خاجہ مہینو دین چسی اجمیری کا عقیدہ کیا تھا وہ صلاة و سلام کے قائد تھے صلاة و سلام کے پڑھنے والے تھے صلاة و سلام کو شرف و بندت سمجھنے والے نہ تھے صلاة و سلام کے پڑھنے والے تھے ہندوستان میں اسلام آیا پیر ہی اسلام لائے تھا کوئی بندہ تاریخ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا سب سے پہلا ہندوستان پر حملہ کیا محمود غزروی نے کرتہ کس کا لے کر آیا تھا خاجہ ابو الحسن خرقانی کا اس کرتے کو وسیلہ بنا کر اس نے سو مناب کے مندر کے فتح ہونے کی دعا مانگی تھی اور جب کرتے کا وسیلہ بنایا تھا فورا فتح مل گئی کرتے کا ثبوت تو قرآن میں بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میری کمیز لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال تو فورا منائی واپس آ جائے گی تو میرے دوستو ہم تو تبرک کے ماننے والے ہیں ہم قرآنوں والے ہیں تبلیغی جماعت والے ہیں دھوتی نکوٹیوں دھوتیوں والے اور ہیں ہندوؤں کی دھوتیوں والے اور ہیں تو بلے سگر میں اسلام کون لے کر آیا بلیوں کے ماننے والے ہیں پیر اسلام لے کر آئے بلی اسلام لے کر آئے محمود غزروی جو آیا تھا شیخ ابو الحسن خرقانی کا قرطہ لے کر آیا تھا کس قرطے کا وسیلے سے مجھے فتح مل جائے اسلام بھیلایا ولیوں کے ماننے والوں نے پاکستان بنایا ولیوں کے ماننے والوں نے کیونکہ ملکر ہیں ان کی تو بڑے سگر پاکو ہند جگہ ہی کوئی سی مغلیہ خاندان کے بادشاہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب جنگوں پر جاتے تھے تو رات کو مال و اسباب آپ نے سپانیوں کے حوالے نہ کرتے گھوڑوں کو خچروں کو مال و اسباب کو کھلا چھوڑ کر مشایف کے لقش بن گیا سلسلہ آلیہ لقش بن گیا جو ہمارا سلسلہ ہے سلسلہ آلیہ لقش بن گیا کے مشایفوں کے سمورد کر دیتے اور کہتے ہیں کہ مرشدوں ہمیں سپانیوں پر مروسہ نہیں ہے صبح ہم نے مال آپ سے لینا ہے میں بادشاہوں کا عقیدہ تھا کہ بروسہ نشکلیوں پر نہیں بروسہ شماہیوں پر نہیں بروسہ حیات و عرد آکے پر جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں جب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو ساری مخلوب میرے دل کو سجدے کر رہی تھی بھرہی تھی میں نے مراقبہ کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے جب دیکھا تو خانہ کعبہ خود میں نے دل کی زیارت کیلئے آیا ہوا تھا میں نے عرض کی مولا ایسا کیوں ہے خانہ کعبہ میں نے آپ فرماتے ہیں میرے دل کی زیارت کیلئے آیا تھا اور جو سجدے بیت اللہ کو ہو رہے تھے آگے بیت اٹھا کو میرے دل کی طرف کیوں بھیجا اللہ نے کہنا پیارے مجدد تُو میرے گھر کی زیارت چاہتا تھا میں نے اپنے گھر کو تیری زیارت کیلئے بھیجیا ہے تُو میرے گھر کی طرف رکھتا تھا میں نے اپنے گھر کو تیری دل کی زیارت کیلئے بھیجیا ہے تُو میرے گھر کی زیارت چاہتا تھا میں نے اپنے گھر کو تیری دل کی زیارت کیلئے بھیجیا ہے یہ بھی اللہ کے بلیوں کی شان ہے بزرگ فرماتے ہیں یک درگیر محکم گیر ایک کو پکڑو پر پکا پکڑو روز روز در نہ بدلو بزرگ فرماتے ہیں یک درگیر ایک کو دروازہ پھڑ پنجابی جوزہ درگیر فارسی میں فردو میں یک درگیر ایک دروازہ پہ پکڑو پر محکم گیر پکا پکڑو کچھانا پکڑو کہ کوئی نہر آئی تو دوسری طرف چلے گئے تیسری نہر آئی اس طرف چلے گئے یک درگیر محکم گیر ایک بھڑ پکا پھڑ تنجابی ایک کو پکڑو محکم پکڑو پکڑو ایک کو پر محکم پکڑو پکڑو ایک کو پر بھکا پکڑو تفسیر مظہری میں ہے کہ رجال و حاضر امہ اکثر و ارشادت اقوى تاثیرن فلناصب الجذب اللہ تعالیٰ من رجال امہ میں سابقہ وقان اکنم و ارشاد کا مالا فلائی علی علیہ السلام ما بلگ احد و دراجتا اولیاء اللہ بتوسط روحی رضی اللہ تعالیٰ انہو پہلی امتوں کے ولیوں کے پاس بڑی طاقتیں تھی کہ حضرت عاصف مرخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ملکہ بلکیس کے لخت کو بلک چھپک میں سے پہلے کئی میل دور سے کہہ چنائے پر تفسیر مظہری میں جازی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ اس امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں سے کئی گناہ زیادہ تاکرنے ہیں اور تب تک کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک اس کی بلایت پر علی المرتضاء کی بہتنا نہیں نہ صرف اس امت میں بلکہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہ بنتا جب تک تو میرے دوستوں حمد مصطفیٰ کی مہر لگ جائے نبی نبی بنتا ہے علی المرتضاء کی مہر لگ جائے ولی بنتا ہے اس امت کے ولیوں کو آپ فرماتے ہیں پہلی امتوں کے ولیوں پر خزیلہ تحاصل ہے حضرت سلمان علیہ السلام امت کے ولی حضرت عاصف بن بکیہ کے پاس بڑی طاقت تھی کہ بلک چھپک میں سے پہلے ملکہ بن کیس کا تخت لے آئے اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاصل کیا آپ کی بلی شان ہے پر جس طرح حضور کو فضیلت حاصل ہے سارے افیاء پر حضور کے صحابہ کو فضیلت حاصل ہے سارے افیاء کے صحابہ پر حضور کی امت کے ولیوں کو فضیلت حاصل ہے سارے افیاء کی یوتوں کے ولیوں پر حجم تار حاطری حط نارچوا شریف زناب شہد شاید چرششریف زناب ایت اللہ اس بطاق حضرت ایلہ حضرت ایلہ خصفت حضرت بطے حضرت بطے حضرت ایلہ حضرت ایلہ حضرت بطاق حضرت اللہ حضرت شیخ عبدالعزیز دبار رحمتو تعالی حضرت ایلہ حضرت ایلہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں پھر پیچھے رکھ لیتے ہیں اپنے قدم کو اٹھا کر پھر پیچھے رکھ لیتے ہیں سنگیوں نے پوچھا یا حضرت قدم کو اٹھا کر بار بار پیچھے رکھنے کی وجہ کیا ہے آپ نے مرمایا کہ میں نے یہ پڑھا تھا کتابوں میں پڑھا تھا اور سنا تھا کہ پوری کائنات اللہ کے ولی کے سامنے دو قدم نہیں ہے پر میں جب قدم اٹھاتا ہوں کائنات کی میرے سامنے انتہا ہو جاتی ہے پڑا سنا تو یہ تھا کہ کائنات اللہ کے ولی کے سامنے دو قدم نہیں پر حضور کی غلامی کی وجہ سے میرے سامنے تو ایک قدم بھی نہیں ہے ہندوستان کی طرف رخ کر کے تو میرے دوستو ہندوستان میں اسلام لانے والے اللہ کے ولی ہیں لوگوں کو ہم سب کو کلمہ پڑھانے والے اللہ کے ولی ہیں تو میرے دوستو جن سے پہلے ایمان ملا جن سے اسلام ولا ملا یہ کیفیت بدل کیسے گئی یہ حیت ملکنی کیسے ہو گئی کہ آپ ان کے پاس جائیں تو شرک ہو جائے گا بھئی سوال ہے کہ جس در سے پہلے ایمان کی دولت ملی جس در سے پہلے اسلام ملا جن کے ہاتھوں پر آپ نے اسلام جزمی کیا اب عجیب کیفیت ہو گئی کیا آپ ان کے دروازے پر چلے جائیں تو شرک ہو جائے گا یہ حیت ملکنی خاجہ توسنی کی خوشمو تھی خاجہ اجبیری کی خوشمو تھی دادا صاحب کی خوشمو تھی پیر جماعت علی شاہ کی خوشمو تھی خاجہ اجبیری کی خوشمو تھی ان اللہ کے بلیوں کی خوشمو تھی جو حضور ہندوستان کے در رخ برماتے اور فرماتے مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے مجھے ادھر سے خوشمو آ رہی ہے تو ان اللہ کے بلیوں کی خوشمو تھی ان اللہ کے بلیوں کی خوشمو تھی تو جس در سے ایمان ملا جس در سے اسلام ملا جس طرح سے بگڑی بنی جس طرح سے آخرت سمجھے ارے یہ حیت کیسے مرکلب ہو گئی اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی یہ کیفیت بدل کیسے گئی کہ آپ پسٹرنے جائیں گے اس ولی کے پاس جائیں گے جہاں سے بہلے ایمان ملا گی آپ جانے سے شرک ہوگا جہاں سے ایمان ملا اب بھی وہاں پر جائیں گے ایمان کو تقبیت ملے گی ایمان ملا اب اس ولی کے پاس آئیں گے ایمان کو مراج نصیب اللہ پانا ہے میرے دوست ہے اور یا اللہ کے دوست عجیب بات ہو گئی اللہ سے یاری کے دعوے کرنا اور اللہ کے دوستوں سے جشمنی رکھنا اللہ سے یاری کے دعوے کرنا اور جو اللہ کے دوست ہے ان سے جشمنی رکھنا اللہ تیرے ساتھ کیسے دوستی رکھے گا اللہ سے یاری کے دعوے کرتے ہو جو اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہو تو اللہ تنہیں ساتھ کیسے دوستی پسند کرے گا حضرت خیادہ شمس عارفی لعبت اتنار ہے یکدار گیر مہکم گیر ایک دو بھڑ پر پکا پکڑو ایک دو بھڑ پکڑو 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 گوستہ شریف والے مریف تھے سیال شریف کے سیال شریف کے شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ نے آپ تشریف فرما تھے حضرت خالیہ شمس عارفی بھی بیٹھے ہوئے تھے باہر سے آواز دلی کہ حضرت خیزر آگئے حضرت خیزر آگئے شاہ سلیمان تونسوی آخ مرشد تھے خاجہ شمس عارفی مرید تھے آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ جاؤ حضرت خیزر کی زیارت کر کے آؤ بڑے مقدر والے ہو حضرت خیزر آگئے سارے مرید باہر کی طرف دوڑے پر حضرت خاجہ شمس عارفی نہ اٹھے کیوں کیوں یکدار گیر محکم گیر ایک دو بکڑو پکڑو سارے باہر کے طرف بھاگے خاجہ توسنے نے فرما شمس عارفی تو بھی جاؤ حضرت خیزر کی زیارت کر کے آگیا حضرت خاجہ شمس عارفی نت کرنے لگے یا حضرت میرے تو خیزر بھی یاد ہو میرے تو خیزر بھی یاد ہو وحدت شاہد سالی خان توسکی نے دعا مانگی یا اللہ سائن میرے سیالہ کو رنگ لائیں یا رب سائن میرے سیالہ کو رنگ لائیں دعا قبول ہو گئی رنگ لگ گئے آجی دنیا کے چپے چپے پر شرار شریف کے ماننے والے موجود ہیں اللہ سائن میرے سیالہ کو رنگ لائیں یا رب سائن میرے سیالہ کو رنگ لائیں قبول ہوئی حضرت خاجہ سلیمان گوشفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو بھی جا کر حضرت خیزر کو دیکھ کر آگیا آپ کہنے لگے یا حضرت میرے تو خیزر بھی یاد ہو یا حضرت یا مرشد میرے تو خیزر بھی یاد ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیزر سے ملنے گئے تھے کوئی صحابی نبی کے درجے تک نہیں جا سکتا کوئی ولی صحابی کے درجے تک نہیں جا سکتا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیزر کو ملنے گئے آپ نے یہ مہر لگا دی اللہ کا نبی ہو کر اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے تمہیں لاکھ منا کیا جائے ولیوں کے پاس نہ جاؤ شرک و بدت ہے پر یاد رکھنا آپ نے حضرت موسیٰ نے بتا دیا ولیوں کے پاس جانا شرک و بدت نہیں ہے اللہ کے نبیوں کی سنت ہے حضرت موسیٰ نے سلامی مچھلی کو لے کر حضرت خیزر کی طرف جا رہے تھے جب حضرت خیزر کا علاقہ شروع ہوا مردہ مچھلی میں جانا آگئے مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر مردہ جسم آ جائے مردہ جسم میں جان جاتا دیتا ہے مردہ دل نہ جائے اس کے انسل اس کے رسول کو دے موسیٰ 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 موسیٰ